ترکی کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ فرانسیسی صدر نے یورپ کے مفادات کو خطرے سے دوچار کر دیا ترک صدر طیب اردوان نے اپنے وسائل کے تحفظ کا عظم کیا تھا ترکی نے فرانس کے صدر ایمینل میکرون کے بیان کی مضمت کی ہے جنہوں نے ترکی اور یونان کے درمیان جاری بہران کے درمیان مداخلت کرتے ہوئے ترکی مخالف بیان جاری کیا تھا ایک بیان میں ترکی کی وزیارت خارجہ نے کہا ہے کہ میکرون نے اپنے انفرادی اور قومیتی موقف کی وجہ سے یورپ کے مفادات کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ میکرون اپنے پرانے نو آبادیاتی استرار کی وجہ سے رسمی گفتگو کر کے لوگوں کو سبق دینا چاہتے ہیں اس سے کبھی فرانسیسی صدر نے یونان کے وزیراعظم کائرہ کوس مجسد کوس سے ملاقات کے دوران ترک مخالف موقف اپنایا تھا ترکی اور یونان کے سربراہان اس وقت فرانسیسی جزیرے پر ایم ای ڈی سیون سمٹ میں شرکت کر رہے ہیں جہاں سمٹ میں سپین پرتگال اٹلی قبرس اور مالٹا کے سربراہان بھی شرکت کر رہے ہیں فرانسیسی صدر میکرون نے یورپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ترکی کے خلاف ایک متفقہ پولیسی اپنائیں اور کہا ہے کہ بہلا روم اور لیبیا میں ان کے کردار کی روشنی میں اب ترکی ان کا پارٹنر نہیں رہا ہے میکرون نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یورپینز کو صدر طیب اردوان اور ان کے ناقابل قبول رویے کے حوالے سے واضح اور ٹھوس موقف اپنانے کی ضرورت